اسلام علیکم دوستو آج کس لیکچر ہم بک پر اس لئے بنا رہے ہیں کہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ آپ کا ٹائم کم سے کم لگے اور آپ جلد تھوڑے وقت میں پورا چپٹر کی گو تھو کرنے اور اس کے بعد پریکٹس کر کے آدھے گھنٹے میں چپٹر کو پورا اپنے بورڈ یا پیپر کی تیاری کے لیے پکا کر لیں تو میں اس ویڈیو کو دو پارٹ سے بناؤں گا تک کہ تقریباً آپ کے پچیس چھبیس منٹ لگیں لیکن آپ کو چپٹر پورا کلیر ہو جائے جو پہلا پارٹ ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں کنفیوزن باقی رہے اب آپ اس کا دوستو پارٹ نمبر ٹو دیکھیں گے میں نے ایسی چیزیں کہیں گے جو ریوائز کرائیں گے اور یقیناً آپ کو وہ چیزیں دوسری بار میں سمجھ آ جائیں گے میں امید کرتا ہوں تو اب دوستو ہم اس چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں دی این ایف بلوک ایلیمنٹس تو دی این ایف بلوک ایلیمنٹس میں سب سے پہلے آپ نے ان کی دیفینیشن لکھنی ہے ان کو ہم ٹرانزیشن ایلیمنٹس بولتے ہیں دی ایف بلوک ایلیمنٹس کو ٹرانزیشن انہیں کیوں بولتے ہیں ان کی دیفینیشن آپ نے پتا نہیں ہے کیونکہ ان کا جو شیلز ہوتے ہیں وہ پارشلی فیلڈ ہوتے ہیں اس میں فل بھی نہیں ہوں گے حاف بھی نہیں ہوں گے اگر کمپلیٹ ہونے کے لیے ٹن چاہیے تو فل بھی نہیں ہوں گے ٹین ہاف فائف بھی نہیں ہوں گے بلکہ 3 یا 7 ہو سکتے ہیں اور دوسرا دوسری بجا کیا ہے کہ ان کے جو اس اور پی کی درمیان والی ان کی پروپٹیز ہیں نہ اس والی پروپٹیز یہ رکھتے ہیں نہ پی والی تو اس لیے ہم ان کو دی اور ایف بلوک ایلیمٹس بولتے ہیں اچھا بھی ہم سیریز اف ٹرانزیشن ایلیمٹس دیکھتے ہیں آپ اگر اپنا پریوڈی ٹیبل کھول کے سامنے رکھنا ہے اس میں ڈی جو بلوک ایلیمٹس ہم پڑھ رہے ہیں ڈی ایف بلوک ایلیمٹس اس میں ڈی آپ جب کھول کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پہلی سیریز نظر آئے گی جو 3 ڈی سیریز اس کو ہم بولتے ہیں جو اس سے زنگ تک ہے دوسری 4 ڈی سیریز ہے وائے سے سی ڈی تک ہے اس طرح 5 ڈی 6 ڈی سیریز آپ نے در سے ڈونڈ کے نکال لی ہیں یہ آپ کا کام ہے اس کے علاوہ اپنا پر ملائی آچر میں اس کے علاوہ اس میں ایلیو تک ہے اس میں ایک شروع ہوئی ہے اس سے ایلیو تک اس کو لیکنائٹ بتاتا ہے پھر پھر آگے 5 ڈیش دک ہے اس کے بعد 2 ایسے ڈیگری ایلیمٹس میں اسی دو گروپس ہیں ان کو سنگ گروپ یا سنگ گروپ سنگ گولتے ہیں ان کو ون بی اور ور ٹو بی یہ صحیح طور پر ہم ان کو ٹیگری ایلیمٹس نہیں کرتے کیونکہ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے جو ان کے الیکٹرونز ہیں اپنے شہلز میں کمپلیٹ رکھتے ہیں جس طرح زنگ کے ڈی ٹین ہے یعنی وہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر تو وہ ٹرانزیشن راہ نہیں ہے لیکن تھوڑی اس کے پاس کے پاس کی پروپٹیز ہیں یہ کمپلیکسز بناتا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں ابھی تک رکھا ہے تو آپ سے یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ٹیپیکل نون ٹیپیکل ٹیپیکل ہوتے ہیں جو پکے ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہیں نون ٹیپیکل کون سے ہوتے ہیں ٹو بی ٹری بھی نون ٹیپیکل ہیں یعنی صحیح طریقے سے نہیں ہیں انجو پروپٹیز آپ نے پڑھ لینا ہے کیوں نہیں ہے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کمپلیٹس اپنی رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں فیلنگ اور اس کے علاوہ دوسری جو اس کی چیز ہے کہ جب یہ لوز کرتے ہیں تو وہی سیم ہے کہ الیکٹرون ان کے ہاف یا فیل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جتنے سیریز ہیں وہ ڈی اور ایف بلوک ایلیمنٹس ٹیپیکل ہیں اس کے بعد ان کے جرنل فیچرز آپ نے بہت آسان ہے وہ یاد کر لینے کہ متیلیک انیچر ہیں آئین کمپاؤنڈ بناتے ہیں یہ ویریابل اکسیڈیشن سٹیٹس ان کے چارج ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سب کا ایک کمپلیکس بناتے ہیں یہ ان کے جرنل فیچرز ہیں ڈی ایف بلوک ایلیمنٹس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے سمپلی اس پیج پہ جو ہے الیکٹرونک سٹکچر دیا ہے جتنے بھی مختلف اس میں سے ہم نے ایلیمنٹس ٹھا لی ہیں ان کی ہم نے یہ ایس بلوک ان کا ہے جو ایس شیل سب شیل ہے اور یہ ڈی ہم نے ان کے الیکٹرونک انفیگریشن شروع کی ہے جس طرح شروع میں سکین ڈیم ہے ایس سی اس کے ٹوانٹی ون ہے یعنی ٹوانٹی کے بعد شروع ہو جاتا ہے ڈی سب شیل یہ ایسا ہے یہ ڈی ہے اس نے آگے بھی سے بنا دیا فرق کوئی نہیں بنتا تو ڈی میں ہم ایک آئے گا اس کیس میں دو آئیں گے اب یہاں پہ ٹوانٹی ٹو ہے ڈی میں دو آئیں گے اور ڈی میں ٹین نہ آسکتے ہیں اس لیے ہر خانے میں یہاں پہ پانچ خانے اور پانچوں خانے میں دو دو آسکتے ہیں ایک بار اس کی پریکٹس کر لینا یہ ویسے آپ ایٹومک نمبر آپ کو پریوڈک ٹیبل گیون ہوگا وہاں سے آپ خود اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ آف بہو پرنسپل سے اگر وہ نہیں آتا آپ کو کمنٹ سے بتائیں وہ بھی ہم کریں گے یہاں پہ آپ اس نے بتایا ہوئے کہ کون کونسی ایلیمنٹ اس کی کون کونسی کنفیگریشن ہے بہت ایزی آپ پڑھ لیں ایک بار ہر ایلیمنٹ جو ہے اس ڈی اور ایف بلوک کا آگے چلتے ہیں بائنڈنگ انرجی کو بائنڈنگ انرجی یعنی کس طریقے سے یہ جتنے بھی ایلیمنٹ اور آل پریوڈک ٹیبل ہمیں دیکھتے ہیں انہوں بائنڈ کس طرح ہوئے اور انہوں نے کتنی سب سے سٹرانگ انرجی کس کی ہے اگر ہم گراف کو دیکھیں دوستو تو اس میں جو وی ہے وینیڈیم یہ وی یہ ہے کونسی ٹرانزیشن ایلیمنٹ آتا ہے یہ ڈی این ایف بلوک نے اس کی بائنڈنگ انرجی سب سے زیادہ ہے وجہ کیا ہے اس کی اپنے ریزن کیا دینی ہے کیونکہ اگر ہم یہاں پر وینیڈیم دیکھیں اس کے باس تین انپیر الیکٹرون ہیں تو یہ تین انپیر ہیں تو پھر یہ تین انپیر اور کے ساتھ کمبائن ہو کے اپنی بانڈ سسن مکمل کرنا یعنی صحیح سٹرانگ بانڈ بنائے گا یہ ریزن آپ نے دینی ہے کیوں کہ سٹرانگ ہے اور وینیڈیم سے یہ پری آڈکٹ ہے بہت دوستو سوچیں آپ کا وینیڈیم سے اس طرف آئیں گے انرجی ڈیکریز ہوگی اس طرف جائیں گے انرجی پھر بھی ڈیکریز ہوگی وینیڈیم تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سب سے زیادہ ہے آگے چلتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں ویریابل اکسیڈیشن سٹیٹ ویریابل اکسیڈیشن سٹیٹ بہت ہی سان دوستو ٹاپک ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈی اور ایف بلوک ایلیمنٹس ہیں جتنے ہم نے پڑھیں ایس سی زنگ جتنے بے شمار ہیں ان کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ یعنی جو چارج ہوتا ہے کمپاؤنڈ پہ وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی جس طرح یہاں پہ اس نے مثال دی ہے کہ اگر آپ کوپر پہ دیکھیں اکرومیم پہ دیکھ لیں اکرومیم میں پلس 3 بھی آتا ہے پلس 5 بھی آتا ہے پلس 7 بھی آتا ہے یہ کیا وجہ کیا ہے کیونکہ اس کے جو ڈی والا اس کا جو سب شیلر ایس والا یہ دونوں ان کی انرجی تقریباً سیم ہوتی ہے آپ نے جو ریزن یہاں پہ دینی ہے یہ ریزن جو ہے انرجی سہم ہوتی ہے تو دونوں الیکٹرون کوئی بھی لوس کر سکتے ہیں اس ویہا سے یہ 2 پلس 3 مختلف اس کی سٹیٹ آتی ہے یہ جو ٹیبل آپ نے پڑھنا ہے اس میں ڈیفرنٹ ایلیمنٹ سے ان کی اکسیڈیشن سٹیٹ دی ہوئی ہے سب سے زیادہ مگنیز ایمن کی ہے پلس 7 سب سے زیادہ سب سے کم پلس 2 ہے آگے چلتے ہیں اگلے پر اس پر کٹیلیٹک ایکٹیوٹی آپ نے ریڈ کرنا ہے بہت ہی سان ہے اس کی پروپٹیز ہیں کون کون سے ڈی اور ایف بلوک ایلیمنٹ سے ہیں یہ کٹیلیٹک ایکٹیوٹی یعنی یہ کٹیلیس کے طور پر کام آتے ہیں یہ کوئی ریکشن ہو رہا ہے اس ریکشن کو تیز کر دیتے ہیں کون کون سے ریکشن کو تیز کرتے ہیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ اگر نہیں سمجھائے تو آپ نے مجھے بتانا ہے بہت ایزی ایک بار پڑھنا ہے اس میں سے سوال بن سکت مانکج آپ کی پروپٹیز ہیں اس کے بعد ایک اگر تو ڈی اور ایف بلوک ایلیمنٹ کے جو الکٹرون ہیں آکھرموس شیل میں جس طرح یہاں پر تھے ہیں دوس flats فارم میں ہوں تہا ہوں اب تلا کرنے کی طرف марکم فارم میں ہوں اس طرح یہاں پہ یہ پیر کی فارم میں سارے زنگ کے دیکھ لیں دوستو آپ تو یہ ہوگا ڈائر مگنیٹک اور یہ مگنیٹ سے رپلجن شو کرے گا یہ بھی آپ نے پڑھ لینے ہے مگنیٹک کیا ہوتے ہیں یہ ایسے سبسٹانس ہوتے ہیں جو بس مگنیٹائزد ہوتے ہیں اس میں اپنے ایسے فرمولا جس کے ذریعے ہم کلکلیٹ کرتے ہیں مگنیٹک مومنٹ کے سوال آسکتا ہے مایکرو اس کا فرمولا یہ آپ یہ دے دیں گے اگر چلتے ہیں اللہ فرمیشن پہ اللہ کیا ہوتا ہے جب دو میٹلز کو مکس کرتے ہیں جو چیز بنتی ہے اس کو اللہ بولتے ہیں تو یہ اللہ بنانے میں ڈی اور ایف بلوک میں جتنے بھی دوستو ایلیمنٹ ہیں اپنی پریارڈی ٹیبل کو دیکھنا ہے اس کے مطابق جس طرح کوپر ایزنگ ان کو ملائیں گے براس بنے گا نیکل کرومیم آئرن کو ملائیں گے نیکروم بنے گا ان کے فائدے کی ہیں یہ آپ نے یاد کر لینے ان کی پروپٹیز بکی کیوں اتنے فائدے ہیں ملٹنگ پوائنٹ ان کا زیادہ ہے ڈیوریبل ہیں لانگ لاسٹنگ ہیں سب آپ نے یہ یاد کرنے کیکویز بھی آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرتے رہنے ہیں اگلا ٹاپک بچھتے ہیں پھوٹین پوائنٹ ٹو اس میں کیا کہہ رہے ہیں ایک کوڈینیشن کمپاؤنڈ کو کوڈینیشن کمپاؤنڈ کا دوستو مطلب کیا ہے دوستو مطلب اس میں یہ ہے کہ جب دو کمپاؤنڈ جس طرح کے سی این اور اپسی این سی این ملتے ہیں تو ایک بڑا سا کمپاؤنڈ بن جاتا ہے اس میں دو آرڈینیشن کمپاؤنڈ اے فی کے فور اے فی سی ان سکس ان دونوں کے ملنے کے بعد آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے بن جائے گا بہت ایزی ہے کہ ٹوٹے کا ان دو میں تو یہ پوزیٹیو والا ہے نیگٹیو پوزیٹیو کیا ہوگا اے نائن یوگا نیگٹائن اب پارٹس کیا آئیں کمپلیکس کمپاؤنڈ کی یہ پورا کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے دوستو کے فور اے فی سی ان سکس اس میں اگر آپ دیکھ لیں ایک کے پوزیٹیو ہے یعنی وہ پوزیٹیو پورشن ہے کہ اٹائن ایک نیگٹیو پورشن یہ سائیڈ پہ ہے اور یہ جو مدل یہ والا پورشن ہے دوستو ایف ایفی اگر آپ پیارٹیٹ ٹیبل میں آپ سے مرح سوال ہے یہ ہے کیا یہ دیکھا جائے تو یہ ہے ڈی این ایف بلوک элемنٹ خود ہے یہ ڈی اور ایف بلوک ایلیمنٹ ان دونوں کے درمیان میں آئے گا وہ ایسے کمپاؤنڈ کو کوڈیمیشن کمپاؤنڈ بولتے ہیں اور جو ایفی ہے ڈی اور ایف بلوک ایلیمنٹ اس کو گہرے میں کس نے لیا ہے سی این سکس نے جس نے لیا ہوگا وہ تھرڈ پارٹ ہوگا اس کو اسے ہم بولیں گے لگنڈ جو آگے ہم پڑھیں گے یہ لکھا ہوئے لگنڈ ہوتا کیا ہے سنٹرل میٹل کیا ہوتا ہے ہمیشہ سنٹرل میٹل جس پر میں نے انڈرلائن کی ہیں فی سی یو اے جی یہ سارے ڈی ایف بلوک ایلیمنٹ ہوں گے اس سے پہلے کوئی اس کے ساتھ میٹل لگا ہوگا اگر اینڈ میں لگنڈ لگا ہوگا لگنڈ کی کونسے ٹائپ سے آگے ہم دیکھتے ہیں مونوڈنڈیٹ بائیڈنڈیٹ ٹائیڈنڈیٹ ہیگزاڈنڈیٹ یہ امپورٹنٹ ہے ہیگزاڈنڈیٹ یعنی اگر چھے لگنڈ کے پاس دوستو ہوتا ہے لون پیر اگر ایک لون پیر ہے کسی کے پاس تو وہ مونوڈ لگنڈ ہوگا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں دوستو تو یہاں پہ چھے لون پیر اس کے پاس موجود ہوں گے سکس جونیٹیبل لیکٹرون پیرز ہوں گے اس کے پاس تو ایسے لگنڈ کو ہم بولیں گے جو لگا یہ جو کمپاؤنڈ ہے دوستو یہ لگے گا کسی کے ساتھ جا کے پہلے سی او جس طرح ہے تی ایف بلوک ایلمنٹ اس کے ساتھ لگے گا اور ساتھ کی کمپلیکس بنے گا تب یہ لگنڈ ساتھ لگے گا لیکن لگن ہیگزاڈنڈیٹ لگنڈ کون سے ہوں گا جو چھے پیر اپنے الیکٹرون کے دے سکتا ہو پر یہاں بھر آپ دیکھو اس Krankenجز کے پاس پیر ہے ایک � continent High pour 2 ہوگئے ایک دو چار ہوگئے ایک دو چھے ہوگئے اس طرح Dollique پیر کووڈنیشن ننبر کیا ہوتا ہے کمپوں کو کردیں Violique پیر اپنی شکس کیاٹکہ چل میں خلد کسی سے superstite دوستے بہت حسان ہے اس کو ایک بارہ پر ریڈ کرلیں ساتھ 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 ریڈ کرتے ہیں جب ان کو گو ٹھو کر کریں بہت ایزی اب آگے چلتے ہیں کوڈینیشن سپیر کوڈینیشن سپیر دوستو ہوتا کیا ہے جو سنٹرل نیوٹرل ایٹم میں جب پارٹ ہوتا ہے لگن کے ساتھ اس کو ہم کیا بولتے ہیں کوڈینیشن سپیر اس کی اگزمپل دیکھ لیں ان کے ایف فور ایف فور ایف فی سی این سکس جو ایف فی سی این سکس سارا پورسن جو ہے نا دوستو لگن اور ڈی ایف بلوک ایلمنٹ کو ملاکہ اس کو بولتے ہیں کوڈینیشن سپیر آگے چلتے ہیں چارج آن کوڈینیشن سپیر چارج ہوتا ہے ٹوٹل ہم کلکولیٹ کر لیتے ہیں بس اب یہ ایک بار پڑھ لینا اب اگزمپل کیا ہے یہ اس پر ٹوٹل چارج ہوگا وہ ہے چارج ٹوٹل کیا ہوگا اگر ایک سی این پر دوستو ہوتا ہے مائنس ون پہ چھے سین جس پر ہوگا مائنس چھے پیچھے چارج کو ہمیں کہے گرمائے دوستو میں جبنا ہے ہم میں کچھے پیچھے پہ ہوتا ہے ون چارکیں تو پلس فور ہوگا اور ایف ای پہ کیا ہوگا مائنس تو چارج ہوگا تو اوورال چارج اس کا مائنس ور آجے گا یہ آپ ایک بار اس کو ریٹ کر لینا بہت ہی ایزی اگزمپل ہے آگے چلتے ہیں نومنکلیچر فر کمپلیکس کمپاؤنڈ جو بن جاتے ہیں ان کو ہم نام کیس طرح دیتے ہیں دوستو جس طرح اوہرال آپ کو آپ نے یہ سارے پوائنٹس پڑھنے بہت ہی حسان ہے جس طرح ایک میٹل ہے اس کا میں آپ نام دینا دکھاتا ہوں جس طرح یہ لکھا ہے کے فور ایف بی سی این سکس دوستو ہمیشہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ آخر میں جو لگنڈ ہے لگنڈ ہے نا سی این کیا ہے لگنڈ یہ کتنے ٹائم لگا ہے اگر یہ پانچ بار لگا ہے ہم بولیں گے پنٹا یہ کتنے ٹائم دوستو لگا ہے سی این چھے ٹائم لگا ہے ہم بولیں گے ہیگزا سی این کا بولتے ہیں کیا سائنو ہیگزا سائنو ہو گیا پھر اس کے بعد لکھنا ہے جو ڈی اور ایف بلوک کا ایلیمنٹ ہے جس طرح ایف ہی ہے تو ہم بولیں گے فریٹ کیونکہ اس پہ ٹوٹل چارج اگر آپ دیکھیں ایٹ کس کے ساتھ لگیں گے یہاں پہ اس نے ہم یہی بات بتائی ہے ایٹ اس چیز کے ساتھ لگیں گے جس میں ہوگا نیگٹیو چارج اب یہاں پہ اس پہ سی این پہ ہم پتہ نیگٹیو چارج ہوتا تھا ہم ایف ای کے ساتھ فریٹ لگا دیں گے اور کتنا اس پہ اوارال ایف ای پہ چارج ہے یہ ایمپورٹن چیز ہے یہاں پہ یہاں پہ سی این پہ کتنا ایک سی این پہ کتنا ہوتا ہے مائنس ون چھ سی این پہ دوستو کتنا ہوگا مائنس چھ جو پیچھے کے ہے اس پہ ہوتا ہے ایک پہ پلاس ون تو کتنا ہوگا پلاس فور سی این پہ ہوگا مائنس ایک تو پلاس فور مائنس ایکس کیا ہوتا ہے دوستو مائنس ٹو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو زیرو کرنا ہے تو زیرو کرنے کے لیے ہمیں ایف ای میں ڈالنا پڑے گا پلاس ٹو ہمارا سارا ٹاپک بھی ہو گیا دوستو اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ شیپ آف کمپلیکس آئین ویدھ کورڈینیٹ کورڈینیشن نمبر 2 4 & 6 کورڈینیشن نمبر آپ کو پتا ہے کہ کتنے لگنڈز نے جو سینٹرل ایٹم ہے سینٹرل میٹل کون ہے کچھ کوئی بھی ڈی ایف بلوک ایلیمٹ اس طرح ایم لے لیتے ہیں مگنیز کوئی بھی لے لو آئیرن لے لو اس کو کتنے نہ سراؤنڈ کیا یہاں پہ دو نہیں کیا تو کوڈینیشن نمبر 2 ہوگا چار نہیں کیا چار ہوگا چھے نہیں کیا چھے ہوگا اس میں کیا آسان ہے اب کلر آف کمپلیکس اس میں جو اگلا ٹاپک ہے کلر آف کمپلیکس میں کہ ہم کلر کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں اس پورے کمپلیکس کا جو یہ بن گیا جس طرح یہ دوستو یہ دیا ہے کے فور ایفی سی این سکس پوٹاشیم ہیکزا سائنو فریڈ ٹو اس کو آپ نے ریٹ کرنا ہے کوئی سوال ہو اس میں آپ نے پوچھنا ہے ہم جلد جلد اس کو گوز رویسلی کر رہے ہیں تاکہ کم سے کم وقت میں اس کو کور کر سکیں آگے چلتے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں دوستو ابھی جو کمپلیکس ہوتا ہے یا تو وہ ہول ساری لائٹ ابزورپ کر لے گا اگر وہ لائٹ اس پر ہم وائٹ لائٹ سب سے پہلے کوئی بھی دوستو ہمارے پاس کمپلیکس ہے کمپاؤنڈ ہے اس پر ہم وائٹ لائٹ کو سٹرائک کریں گے اگر وہ ساری لائٹ ریفلیکٹ کر دیتا ہے تو اس کا کلر کیا ہو جائے گا دوستو سمپل بات ہے بائٹ